اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید ہے آپ خیرے سے ہوں گئے دوستو چلتے ہیں آج کی تازہ خبر کی جانے کرونا کا شکار اکامہ ہولڈرز اور غیر قانونی تارکین کا علاج مفت خادمین حربین شریفین شاہ سلمان بن بلوزیز نے حضرت کی ہے کہ سعودی شہریوں کے علاوہ ملک میں قانونی اور غیر قانونی طور پر مقین تارکین کو بھی کرونا کا مفت علاج فرہم کیا جائے گا ویب سیٹ کے مطابق وزیر صحیح ڈاکٹر توفیق نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے شہریوں اور اکامہ ہولڈر غیر قانونی کے علاوہ ان تارکین کو بھی کرونا کا مفت علاج فرہم کرنے کے خدایت کی ہے جن کا سعودی ارمیو قیام غیر قانونی ہے انہوں نے کہا کہ ولی احضر شہر حضرت محمد بن سلمان ہر شخص کو انسانیت کے نا دے جب بھی خدمات فرہم کرنے کے نگرانی کر رہے ہیں سعودی وزیر صحیح کی مطابق کرونا وائرس کے انصداد کے لیے تمام حکومتی داروں میں ہم آنگی ہے انہوں نے بتایا انہوں نے کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کوئی شخص بھی کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہے یہ کسی بھی عمر کے شخص کو لاکھ ہو سکتا ہے وزیر صحیح تک توفیق امزید کہنا تھا کرونا کے تمام مجوزہ علاج ابھی تجربات کی مراحل میں ہیں کسی بھی ملک میں کرونا کا کوئی مستند اور منبور شدہ علاج نہیں ہے ملازمین کی درخواں میں کمی اور اوقات کارمی اضافہ مشروط سعودی وزارت افراد قربط اور سماجی بحبود نے تمام نیچی داروں پر پابندے لگائی ہے کوئی بھی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کی درخواں میں یک طرفہ طور پر کمی نہیں کر سکتا انہوں نے بتایا کہ درخواں میں کمی کا معاملہ ہو یا اوقات کارمی اضافہ کا پروگرام یہ فرقائم کی مرضی کے بغیر غیر قانونی ہوگا درخواں میں کمی کے لئے ادارہ کو ملازم کی منظوری لینا ہوگی اس پر اپنی مرضی نہیں تھوپی جا سکتی اوقات کارمی اضافہ بھی ملازم کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا درخواں درخواں درپیش بہرانوں اور قدرتی افاظ سے نبتنے کے لئے فرقائم طور پر ترخواں میں کمی یا اوقات کارمی اضافہ کا فیصلہ کر سکتے ہیں محمود آفرزی کے مطابق متعدد نجیداروں کے مالکان نے وزارت سے استفسار کیا کہ وہ موجودہ حالات میں ملازمین کو چھوٹی پر بھیج سکتے ہیں کیا وہ اوقات میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ ملازم کو نقصان نہ ہو وزارتی فضا قوت نے استفسار کرنے والا کو قانونی پہلو سے مطلع کر دیا ہے نجیداروں کے وزارت سے جو کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بہران سے نبٹنے کے لئے اپنے ملازمین کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے انہوں نے تمام نجیداروں کا خبردار کیا کہ اگر کسی ادارے میں قانون نے محنت کی ہدایت کے خلاف عرضی کی تو اس پر ایک لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے لہا ماضی ادارے کا مطلعات بھی شکل میں بند کر دیا جائے گا اداروں کے مالکان نے ایک استفسار یہ بھی کیا ہے کہ آئیہ وہ کارکنان کے اوقات کارمی کمی کر سکتے ہیں آئے ہوں ملازمین کو بلا طرح چھٹی پر بھی شکتے ہیں اداروں کے مالکان نے اس حوالے سے بیارہ سے طریقہ کا تریفت کیا ہے السلام علیکم ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ اللہ حافظ